کہتے ہیں صحت انسان کی سب سے بڑی دوست ہے صحت ہے تو اپنے اپنے ہیں صحت نہیں تو سب ہی بیگانے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اگاہی انسان کو بہت سی پریشانیوں اور مشکلات سے بچا لیتی ہے جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا کلچر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسجد جی ناظرین ہمارا وطن عزیز اس وقت سینکڑوں بیماریوں کی عماجگاہ بن چکا ہے ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے انہیں پھیلنے کا کھل کر موقع دیا جا رہا ہے تشویش نا خبر یہ ہے پاکستان ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کے سرفرست ممالک میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے ملک میں ہیپاٹائٹس سی اور جگر کا سرطان اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے ہر دس میں سے ایک فرد ہیپاٹائٹس یعنی یرکان کی کسی نہ کسی شکل میں مبتلا ہے اس وقت ملک میں لگ بگ ایک کروڑ افراد ہیپاٹائٹس سی کا شکار بان چکے ہیں نوے فیصد بیماریوں کی بڑی وجہ پینے کا گندہ پانی ہے پانی چاہے نلکوں کا ہو دریا کا یا پھر سمندر کا ہر جگہ آلودہ ہی دکھائی دیتا ہے اس کا سب سے بڑا مجرم انسان خود اور پھر اس کی مددگار اور سہولت کا حکومت ہے یہ موزی بیماریاں اب شہروں کی طرح دہاتوں میں بھی تیزی سے منتقل ہو رہی ہیں میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین فیصلہ آپ خود ہی کیجئے یہ سرگودہ ڈویزن سے آنے والا گندہ نالا ہے جو سرگودہ سمیت دیگر شہروں کے سیورج اور فیکٹریوں کا آلودہ پانی لیے ہوئے زور و شور سے بہتا ہوا بلا روک ٹوک چھتہ کے مقام پر دریا جہلم میں گر رہا ہے اس سے نہ صرف دریا کا پانی آلودہ ہو رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ زہر علود پانی اب بھی حیات بھی ختم کر رہا ہے یہ خموش قاتل نالا سینکڑوں بادیوں کے پینے کا پانی زہریلا کر رہا ہے بلکہ وہاں کے مکینوں میں ہیپا ٹائٹس دمہ ٹی بی کینسر سمیت کئی بماریاں بھی بانٹ رہا ہے اب تک سینکڑوں مویشی یا علودہ پانی پینے سے ہلاک ہو چکے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس نالے کا پانی فلٹر کر کے دریا میں ڈالا جاتا مگر حکومت اور متلکہ آداروں کو ہوش میں کون لائے یہ صرف اس نالے کی کہانی نہیں لاہور شہر کے تمام نالے بھی ایسے ہی مناظر پیش کر رہے ہیں جن کا پانی دریائے راوی میں شامل ہو کر اسے علودہ کر رہا ہے یہی صورتحال دریائے سندھ چناب ساتلوج اور دگر دریاؤں کی ہے جب انسان اور مویشی ایسا علودہ پانی پینے گے یا ایسے پانی سے فصلیں کاشت ہوں گی تو رگ رگ میں زہر تو گلے گا خدارہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے خود بھی محفوظ رہیں اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی پروٹیکٹ کریں اللہ نگے بان